ظلم کے سائے میں پڑھ تو لے گا کون دیکھنا یہ ہے کہ لب کھولے گا کون سچ بیان کرنا ضروری ہے بہت میں بھی چک بیٹھا تو پھر بولے گا کون سچ بیان کرنا ضروری ہے بہت میں بھی چک بیٹھا تو پھر بولے گا کون تو آئیے ایک مہمان شاعر کا استعمال کرنا ہے اور آپ کو اپنی محبتوں سے اپنی بیدار سماعتوں سے اس مشاعر کو یہی سے کامیاب بنانا ہے میں ان چار مسنوں کے ساتھ نہایت اعتماد اور خلوص کے ساتھ جناب رضا خطولوی سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو ظالم کا طرف دار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے سچ بیان کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے جا ہاتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس ملک کے اخوار نہیں لکھ سکتے آئیے بھرپورت آلیو سے استقبال کیجئے اپنے مہمان شاعر جناب غزا خطولوی صاحب بھائی دوستو میری پہلی حاضری نہیں ہے آپ کے دیار میں پہلے بھی آیا ہوں میں میں چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں سماتھ کیا اچھا مصرہ ہے وطن کی شان کو دنیا میں کم ہونے نہیں دیں گے تیرنگے کو کسی صورت بھی خم ہونے نہیں دیں گے رضا جب تک بسینے میں ہمارے ساس ہے باقی جدا کشمیر کو بھارت سے ہموں نے نہیں دیں گے کیا کہے نہیں ہے زندہ بات زندہ بات جدا کشمیر کو بھارت سے ہم ہونے نہیں دیں گے کیا کہے نہیں ہے تاسب کے یہ سودا گھر نئے فتنیں جگاتے ہیں مدارسی کو بھی دہشت گرد کے آٹے بتاتے ہیں محبت دین کرتے ہیں یہ اپنے ملک و ملت سے ملے موقع تو مردوں کے کفن تک بیچ کھاتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ چار مصر پڑھتا ہوں سماتھا ہے بھائی فیریس بہت طویل ہے کہ دھوپ غموں کی دور ہمیشہ رہتی ہے میرے گھر ممتا کی ندیا بہتی ہے اپنی عمر سے میں آگا ہو جاتا ہوں مجھ کو ماں جب میرا بچہ کہتی ہے مجھ کو ماں جب میرا بچہ کہتی ہے اپنی عمر سے میں آگا ہو جاتا ہوں مجھ کو ماں جب میرا بچہ کہتی ہے سوہل اقبال صاحب یہاں شاید نہیں ہے چلے گئے ہیں اور آج کے صدارت کر رہے ہیں ہمارے میمبر شکیل صاحب میں چار مصر و عرض کرتا ہوں ارشاد ہے وہ خیال رکھے جن کے والد محترم اللہ کو پیار ہو گئے دوستو سماتھ فرمائے ارشاد اپنی عمر سے میں آدھا ہو جاتا ہوں مجھ کو ماں جب میرا بچہ کہتی ہے اور بھیگ کے ٹکڑوں پر بھی پلنا پڑتا ہے لاچاری میں زہر نگلنا پڑتا ہے لاچاری میں زہر نگلنا پڑتا ہے اٹھ جاتا ہے باپ جسایا جب سر سے بھولوں کو کٹوں پر چلنا پڑتا ہے بھولوں کو کٹوں پر چلنا پڑتا ہے اور جو ہم سے منصوب تھے جو ہر بھول گئے میدانوں میں کٹتے سر تم بھول گئے میدانوں میں کٹتے سر تم بھول گئے بھیڑ سے کیوں تم لوگ ڈراتے ہو ہم کو تین سو تہرہ کا کیا لش کر بھول گئے کیا کہنے ہے واہ 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 رضا صاحب واہ 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 بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تین سو تہرہ کا کیا لش کر بھول گئے اور کی کر کیا ہے کیا ہے سندل بھول گئے تاٹ کے تم چکر میں مخمل بھول گئے کس کے قدموں میں ہے جنت یاد نہیں بی بی آئی ماں کا آچل بھول گئے بی بی آئی ماں کا آچل بھول گئے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ کی کر کیا ہے کیا ہے سندل بھول گئے تاٹ کے تم چکر میں مخمل بھول گئے کس کے قدموں میں ہے جنت یاد نہیں بی بی آئی ماں کا آچل بھول گئے بی بی آئی ماں کا آچل بھول گئے ایک مطلع دو شیروں پڑھوں گا میرے دوست انتخاب عالم صاحب جو ہیں آج کے ایک مشاہرے کے کنوینر ہیں میرے کرم فرمائے ہیں میرے بہت عزیز دوست ہیں ان کی فرمائشتی میں یہ ایک مطلع دو شیر پڑھتا ہوں انشاء دیا ہے میں پہلے بھی پڑھ گیا تھا سنیے اوقات ہے کیا ذرکی سر کو بھکٹا دیں گے واپ 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 اوقات ہے کیا ذرکی سر کو بھکٹا دیں گے اوقات ہے کیا ذرکی اوقات ہے کیا ذرکی سر کو بھکٹا دیں گے ہم نام محمد پر اوقات ہے کیا ذرکی اوقات ہے کیا ذرکی سر کو بھکٹا دیں گے ہم نام محمد پر ہستی کو مٹا دیں گے ہم نام محمد پر ہستی کو مٹا دیں گے تعمیر ہوئی ہے جو مظلوم و کلاشوں پر تعمیر ہوئی ہے جو مظلوم و کلاشوں پر ہم ایسی عمارت کی بنیاد ہلا دیں گے ہم ایسی عمارت کی بنیاد ہلا دیں گے اور ایک شیروں پڑھتا ہوں کوئی بھی خاموش نہیں ہے گا دوستو آخر تک کی میں دعائیں چاہوں گا کہ اے اہلِ ستم ہم Stone اے اہل ستم ہم کو بز دل نہ سمجھ لینا اپنی پہ جو آ جائے کہرام مچا دیں گے اپنی پہ جو آ جائے کہرام مچا دیں گے دوستو میں ایک غدر پڑھتا ہوں دوستو یہ نوجوان ساتھیوں کی نظم کر رہا ہوں میں مطلع زندگی کے میں ساری تلخیاں چھرا لیا کیا کہہ رہے ہیں زندگی کی میں ساری تلخیاں چھرا لیا زندگی کی میں ساری تلخیاں چھرا لیا کیا کہہ رہے ہیں آج اس کے غوٹوں سے نوجوان ساتھیوں کی نظم کر رہے ہیں اور جو یہ بھوت پر نوجوان ہے ان کی بھی نظم کر رہے ہیں دل میں کیا تمنہ تھی کس کے واسطے آخر ایک دکان سے پاگل چھوڑیاں چھرا لیا چھوڑیاں چھرا لیا بہت بہت شکریہ ایک دکان سے پاگل چھوڑیاں چھرا لیا کیا کہنے اور دیکھے اس کی آنکھوں کو زندگی کے میں منزل دیکھے اس کی آنکھوں کو زندگی کے میں منزل بھارشوں کے موسم کی بدلیاں چھرا لیا بھارشوں کے موسم کی بدلیاں چھرا لیا کیا کہ بدلیاں چھرا لیا اور شیئر سمات فرمش ہے کہ بھوگ پیٹ کی آخر بھوگ پیٹ کی آخر کھا گئی ہے غیرت بھی کیا کہنے اچھا مثلا ہے بھوگ پیٹ کی آخر کھا گئی ہے غیرت بھی ایک غریب کا بیٹا روٹیاں چھرا لیا کیا کہنے بھوگ پیٹ کی آخر ایک غریب کا بیٹا روٹیاں چھرا لیا ایک غریب کا بیٹا روٹیاں چھرا لیا کیا کہنے بھوگ پیٹ کی آخر کہ چاند بھی خیالی ہے کیا کہنے چاند بھی خیالی ہے کہ کشاں خیالی ہے چاند بھی خیالی ہے کہ کشاں خیالی ہے کہ کشاں خیالی ہے میں نے ایک نئی دنیا دشت میں بسا لی ہے میں نے ایک نئی دنیا کہ مرمری بدن اس کا روپ بھی جمالی ہے مرمری بدن اس کا روپ بھی جمالی ہے مرمری بدن اس کا مرمری بدن اس کا روپ بھی جمالی ہے روپ بھی جمالی ہے ہر عدا ہی ظالم کی ہر عدا ہی ظالم کی ہر عدا ہی ظالم کی قتل کرنے والی جا کہنے ہیں بابا مرمری بدن اس کا